کچھ ہی سال قبل ایک ایسا واقعہ رونوہ ہوا جو حرکل کی سوچ سے باہر تھا شام میں ایرانیوں نے حرکل کو شکست دی اور اس شکست کا دکھ اس کے دل سے نہیں مٹ مٹتا تھا شام ایک انتہائی اہم علاقہ ہے جو ان ساری طاقتوں کے قربت میں ہے قریب ہے اور تقریباً ساری کی ساری جنگیں یا اکثر اور بیشتر جنگیں اسی علاقے کے نزدیک لڑی گئیں اب جب اس کو یہ شکست ہو گئی ایران کے ہاتھوں تو اس کے نیندیں حرام ہو گئیں لہٰذا اس نے بدلہ چکانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج ترتیب دینا شروع کر دی اور آخر کار اس نے اپنا مقصد شام کے سرحدوں کے قریب اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اس کو سکون ملا اور اب وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو بھی اسی طریقے سے شکست خردہ بنایا جائے تاکہ اس کی بے مثال بادشاہت کا سکہ کائنات میں جمع رہے اور لوگ اس بات کو تسلیم کرتے رہیں کہ اس سے بڑا اس سے طاقتور اور اس سے زیادہ بدلہ لینے والا کوئی انسان نہیں ہے اب وہ عربوں کو بھی شکست دینا چاہتا تھا تو عربوں کو شکست دینے کے لیے اس نے چالیس ہزار کی ایک فوج تیار کی یہ بنیادی طور سے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تھی کیونکہ جس زور و شور سے وہ پھیل رہے تھے اور جیسے وہ جنگیں جیت رہے تھے اور جیسے لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہو رہے تھے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا لہٰذا اس نے چالیس ہزار کی فوج تیار کر کے اس کو شام کی سرحدوں کی جانب آہستہ آہستہ موف کرنا شروع کر دیا اگر آپ اللہzار کی میں نے پیستی کی اس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا دعوت نامہ پھار دیا لیکن ہمارا رب بھی اوپر ہے اور رب ہمیشہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے ساتھ ہی رہا یہ عجیب واقعہ ہے کہ جیسے اس نے خط پھارا تھا چند ہی روز بعد اس کی سرطنت بھی ٹوٹ گئی اور وہ بھی اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گئی جہاں تک نجاشی کا تعلق ہے تو اس نے خط لے جانے والے شخص سے گفتگو کی اور وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور یہ وہ بادشاہ ہے آخرے کار جس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گیا لیکن جہاں تک قیسرِ روم کا تعلق ہے تو اس خط کے جواب میں اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کو ترجیح دی بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا یا کسی قسم کا کوئی مصبت جواب دیتا لہٰذا اس نے اپنا پرانا طریقہ ہی جاری رکھا